جی بالکل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت وائرل کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کورنگی انڈسٹرل ایریا کی ایک فیکٹری میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا ایک ویڈیو اس حوالے سے منصوب کی گئی ہے جس میں ایک عورت کی لاش کو بھی جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ لاش جو ہے وہ ایک رکھی ہوئی ہے دراصل وہ جگہ جو ہے وہ کریم گراؤنڈ ہے کورنگی چار نمبر پر واقعے وہ کریم گراؤنڈ ہے اور وہ خاتون کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی ریپ وکٹم نہیں ہے اس وقت وہ جو لاش جس خاتون کی ہے جس کا نام آئیشہ ہے ان کے والد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر صاحب کیا واقعہ پیش آیا تھا کب کی ویڈیو ہے وہ کب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے بھائی میں یہاں سے گیا تھا ایسی شام کے چار بے کا اٹیمٹ تھا میں وہاں نکلا بیٹی سے مل گیا ہوں جب میں بیٹی کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں پتہ لگا کہ وہاں تو گلی میں مجھے ایک موٹسیکرہ نے آواز دی بلا یار آپ لوکو آپ سے کام ہے میں اس کی بات نہیں سنی میں آگے نکل گیا تھوڑا آگے گیا تقریباً تس پندہ منٹ آگے میں چلا گیا تو پھر میں وہاں سے گھما کے موٹسیکر لے گیا تو اس بندے نے میرے سے بولا بولا آپ کیسے آنا ہوا میرے بیٹی سے ملنے بلا کیا نام یہ نام تھا آشا نام ہے تو اس بندے نے بولا بھائی وہ تو اس کو تو مرے تین دن ہو گئے بلا تین دن سے پہلے جو ہے اس بچی کو جو ہے وہ زمان ٹون تھانے آپ وہاں چلو جاؤں وہاں سے آپ کی بچی کی معلومات ملے گی زمان ٹون تھانے میں میں گیا تو زمان ٹون تھانے آروں نے مجھے بولا بھائی آپ ایسا کریں یہاں سے آپ چیپا چلے ہیں چیپا میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے درخواست لکے دی بولا آپ یہ درخواست لکے جاؤ تھانے میں تو وہ آپ کو جو ہے نا درخواست کے اوپر وہ چلیر کریں گے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو درخواست دیں گے وہ بچی آپ کو لے جانا جب ہم نے وہاں سے آئے تو واپس ہی تو وہاں سے ہم کو میت ملی چیپا سے گورا کا پستان کے پاس چیپا آ لیں ملازمت کرتی تھی اس نے وہاں پر شادی کی ہوئی تھی امہین باب اون اس کے ماں اور ماں اس کے یہ گھر پہ ہوتی یہ وہ آتی تھی تو صحیح ہوتی تھی جب ماں سے جو آتی تھی صحیح ہوتی تھی گھر سے جاتی تھی دو دن تین دن کے بعد اس کو جینا بیماری کی تکلیف میں تھی اس کے گرتے کی تکلیف تھی تو کوردے کی تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنے اس سبین کو بولا کہ مجھے یہ دوائیں لے دو تو بولا جی مجھے پیسے دیو تمہار پر پیسے تو مجھے دو اس نے پیسے کیسے جیم سے دیئے اور جا کے دوائی لینے کے بعد اس نے جے وہ پورٹر لے کیا گیا اب وہ پورٹر پینے لگا وہ دوسری یہ وہیں صدق تے صدق تے مر گئی تو میری مہربانی آپ لوگوں سے کہ آپ میری یہ مشکل سوڑی سے آسان کرتے بڑی مہربانی اللہ آپ کو اس کا عجر دیں تو یہ خواہ جو آئیشہ ہیں وہ بھی منشاعت کا استعمال کرتی تھی نشاہ کرتی تھی ہمارے پاس جب رہ رہی تھی تو ہمارے پاس وہاں نہیں کرتی تھی یہ تو ہمیں اس بارت کا علم ہی نہیں تھا لیکن وہ خالی سکریٹ اگریٹ پیتی تھی لیکن اس بات کا ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ نشاہ کرتی ہے یہ کچھ اس طرح کے کام میں ملوز ہے لیکن یہ کہ ہمیں یہ جب جب اس کے گردے کی تکلیف تھی تو ہم اس کے لیے ہم لوگ تقریباً اسپدالوں میں علاج کراتے رہے ہیں ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے گھر میں یہ وہاں کورنگی کے سٹیڈیم میں جو کریم گراؤنڈ ہے جہاں سے اس کی علاج ملی ہے وہاں کیا کرنے میں دینے کے بجائے یہ اس کا بھائی نے بولا کہ جو میرے جماعت ہے اس کے بھائی نے بھولا بھائی تو اس کو چھوڑ نہیں تو اس گھر کے اندر مت آنا بھولا نہیں میں اس کو نہیں چھوڑتا اس نے بھولا پر آپ یہاں سے آگے جو گھرونڈ کے اندر وہاں پر سارے نشا کرنے آلیں وہاں پر تقریباً 25-30 آدمی ہیں وہ نشا کرنے وہاں پر آتے ہیں اور وہ جو ہے وہاں بس کوئی نشا یہ سے لیتے ہیں یہ بھی نشے کے لیے وہاں گئی تھی یہ بھی وہاں نشا انہی کے ساتھ نشا نہیں کرتی تھی اس کے ساتھ وہاں لیٹھتی تھی وہاں بیٹھتی تھی یعنی وہاں پر اور پھر کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہاں وہ جو ہے جس گھرونڈ کے اندر شادی ہوتی تو رات کو دو ڈائی بجے شادی ختم ہوتی تھی تو ان سے کھانا مانگ کے لائے تو وہ کھانا کھاتے تھے یہ لوگ تو وہ جو ایک تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ فیکٹری کے اندر زیادتی کی گئی ہے ایسا کوئی معاملہ ہے کوئی فیکٹری میں ملازم تھی دامات کھا ہیں آپ کے میرا دامات وہاں پر ہوتا ہے گھرونڈ کے اندر ہی ہوتا ہے وہ گھرونڈ کے اندر ہوتا ہے لیکن میری بیٹی فیکٹری میں کام نہیں کرتی تھی میری بیٹی تو وہ اس کو سینے کی تکلیف بھی رہتی تھی اور زیادہ تو اس کا نظر صحیح نہیں آتا تھا ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کچھ وہ جو سوشل میڈیا پر آپ کی بچی کی لاش کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تھی ان کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور وہ فیکٹری میں اس طرح کا واقعہ پیچھ آئے ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے اس کے مجھے نہ علم ہے اور نہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے لیکن یہ کہ چند دن پہلے اس کا بیمار ہوئی تھی وہ چند دن نہیں بلکہ ایک سال پہلے وہ بیمار ہوئی جب تو اس کو پیٹ میں بچا تھا تو اس کے بین نے اس کو مارا پیٹا کہ بھائی تو یہ کر رہی ہے وہ کر رہی تو اس سے مار پیٹ کے اس کے لات ماری پیٹ پہ تو اس کا پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا پھر وہاں ایک کب شادی ہوئی تھی اس کی یہ تقریباً چار پانچ سال پہلے کی شادی ہوئی تھی لیکن ہمیں دو سال پہلے اس بات کا علم ہوا گھر سے کب سے گئی بھی تھی یہ گھر سے تقریباً چار پانچ سال ہو گئی تھی یہ گھر سے نکل ہوئی تھی لیکن ہمار بس نہیں آتی تھی آجی بلکل یہ جو ایک خاتون کی ویڈیو وائرل کی جاری ہے ہم نے ان کے والد بشیر سے آپ کی بات بھی کروائی اور آپ کو بتایا بھی آہ کہ دراصل یہ وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی فیکٹری میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور وہ اس کی ویڈیو ہے دراصل وہ نشے کی آدھی ایک خاتون ہے آئیشہ آہ وہ آہ جو ہے وہ اس گراؤن میں موجود تھی اور ان کا جو ہے وہ وہیں انتقال ہوا جب وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی اور اس کو غلط انداز میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے جی شہداد حسین شہداد کیا ہوا تھا وہ خاتون ایک یہاں پہ رہتی وہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی نا کچھ دو تین دنوں سے نا تو دوائی وہ دلانی رہا تھا ادنان نا گولی وغیرہ تو ہم لا کے دیزے دیزے پینا بخارو خار کی باقی اس کے بعد میں کمپنی گیا ہوں پہلا دن میرا کمپنی میں تھا میں گھر سے گھر پہ آیا ہوں تو گھر والوں نے میرے کو بتایا ہے ایسے ایسے وہ عورت مر گئی سٹیڈیم میں تو میں نے اللہ امی وہ کافی دن سے بیمار تھی بیچاری اس کا امیہ کیا نہیں کرتا تھا اس کی کیونکہ پوٹری آدمی ہے وہ نشے آدمی نشے کے چکر میں اپنا گھومنے نکل جاتا تھا وہ رات کو کبھی بارہ ایک بجے آتا تھا تو دونوں نشے کرتے تھے جی وہ یہاں ہی پڑی ریتی تھی بیچاری نہ بھوک کا پتہ نہ کھانے کا پتہ اس کو اگر کمپنی میں نہیں جاتا تھا میں گھر کا کھانا اپنی اس کو دے دیتا تھا کبھی کبھار کمپنی سے لیٹ ہو گیا تو کھانا دے دیا میں نے پھر میں نکل جاتا تو وہ خاتون کس کا نشے کرتے تھے آئس پیتے تھے اور یہ کیس کا نشے یہ بوڑر آئیز دونوں پیتا ہے اچھا تو یہ ان کے تعلقات صحیح تھے یا لڑائی ہوتی رہتے ہیں تعلقات تو ان کے صحیح تھے پر وہ یہاں اوپر ہی رہتی تھی بس وہی کام کے پیچھے جگ جگ ہوتی تھی کہ کام نہیں کرتا وہ بوڑر پیتا ہے نشہ کرتا ہے بس وہ تو خود بھی نشہ کرتے ہیں جی کبھی کبھار اس کو لا دیا تو انہیں کل لیا بٹھا کے انہیں اپنے ساتھی کرا دیا منہ نہیں تو انتقال ہوا تو زن نہیں تھے تو جی نہیں زن نہیں تھا تو کبھی اس کو بولا نہیں کہ گھر جاؤ اپنے یہاں کیوں بولتے تھے انگل پر وہ نہیں سنتی تھی کیا کریں وہ گھر جاتی بھی تھی نا تو وہ بھاگ کر آیا تھی تھی باپسین موسیقی